السلام علیکم اور بہترین کے نئے کلاسک ویڈیو آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر کچھ امپورٹنٹ باتیں ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ پلیجرزم کیا ہوتا ہے پلیجرزم کو آپ کس طرح سے اوورکم کر سکتے ہیں اور آپ کس طرح سے فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر جو آپ نے رائٹ اوٹ کیا ہے کتنا پلیجرزم ہے اور پلیجرزم کتنے پرسنٹ اگر ہو تو آپ کا ڈاکومنٹ اکسائپٹیبل ہے یہ ہو گیا اور پلیجرزم کے بارے میں اس کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے فارمیٹنگ یعنی آپ نے سناپسی زرائی ڈاؤن کرنا ہے تو وہ اس کے لئے فارمیٹ کون سا ہونا چاہیے ویسے تو آپ کسی انورسٹی یا پھر کسی ڈپارٹمنٹ کے ثروح کریں ریسرچ کریں گے لیکن اور ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک فارمیٹ ہوتا ہے جس پہ آپ نے تیسیز یا پھر اپنا سناپسی زرائی ڈاؤن کرنا ہوتا ہے لیکن کچھ جنرل فارمیٹ میں آپ کو بتاؤں گی جو آلماست سیم ہی ہوتا ہے تو وہ فارمیٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کا فونٹ سائز فونٹ سٹائل اور ہیڈنگ وغیرہ اور یہ چیزیں کس طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے اس کے بعد تھرڈ امپورٹنگ چیز یہ آپ کو پریزنٹیشن کے بارے میں بتانا ہے کہ جو آپ نے ڈیفنس ریڈی کرنا ہے اپنے سنوپسیز کا تو سنوپسیز پریزنٹیشن آپ نے کس طرح سے بنانی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس پلیجریزم کیا ہوتی ہے اور ہم جو ہے پلیجریزم کو کس طرح سے فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں اور پلیجریزم کو ہم کس طرح سے اپنے ڈاکومنٹ سے ریموو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ پلیجریزم ہوتی کیا ہے پلیجریزم ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ نے کوپی پیسٹ کیا ہے سیمیلیریٹی ہے آپ کی ڈاکومنٹ کے اندر کسی ورڈ کی یا کسی سٹیٹمنٹ کی کسی ریپورٹڈ پیپر کے ساتھ تو اس کو ہم کہتے ہیں سیمیلیریٹی ایس سیمپل ایس کہ آپ اس طرح سے اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا وہ ہے جو آپ نے کوپی کیا ہے ڈریکٹی یعنی نقل آپ نے کیا ہے کسی بھی ریپورٹڈ پیپر سے تو وہ آپ کا کیا ہو جائے گا پلیجریزم ہو جائے گا اب پلیجریزم جو ہے یہ ہمارے پاس بہت شارٹ ورڈ جو ہے is, am, are, this, that, those ان ورڈ کے اوپر بھی پلیجریزم آتا ہے اور ہر تیسرے لفظ کے بعد جو لفظ اگر سیم ہو ہر تھرڈ ورڈ کے بعد اگر ورڈ آپ کا کسی ریپورٹڈ پیپر کے ساتھ میچ کرتا ہے تو وہاں پہ اس ورڈ کی آپ کے پاس پلیجریزم آتی ہے اب چھا یہاں پہ اب آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کے جو ہے اس ڈاکومنٹ کے اندر کتنی پلیجریزم ہے اور آپ اس کو ریموو کیسے کرنا ہے آپ کو چاہیے پلیجریزم ریپورٹ اس کے لئے ایک سوفٹ فیر ہوتا ہے یا تو وہ آپ کی انسٹرکٹر کے پاس ہوگا یا پھر کسی سینئر سٹوڈنٹ کے پاس تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ڈاکومنٹ دینا ہے 50%, 20%, 90% اتنی آپ کی پلیجریزم ہے لیکن آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس کا ریپورٹ چاہیے اس کی ریپورٹ سینابسیز کی یعنی جو انٹرنیٹنگ ریپورٹ ہے وہ آپ کو جب ملے گی تو اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی کہاں کہاں پہ پلیجریزم آ رہی ہے آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر اب 0% پلیجریزم نہیں آ سکتی بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کہ 0% پلیجریزم ہو تو پلیجریزم کہیں نہ کہیں ضرور آئے گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیمپل جو ورڈز ہیں جو سب یوز کرتے ہیں جن کا کوئی نیم البدل بھی نہیں ہے ان ورڈز کی پلیجریزم آ جاتی ہے تو پلیجریزم ضرور آئے گی اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ آگئے جیسے یہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ ایک اوپن ہے یہاں پہ جو آپ کے پاس کلر لائنز ہیں کوئی بھی جو آپ کو کلر نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس ریڈ ہے اورنج ہے گرین ہے بلو ہے یہ سارے کلرز جو ہیں یہ آپ کے پاس پلیجریزم ہے ان کلرز کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے ورڈز جو ہیں وہ کسی پیپر سے رپورٹیڈ پیپر سے میچ کرتے ہیں سو ہم نے اپنے ڈاکومنٹ کی پلیجریزم کو ریموو کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ آپ کی پلیجریزم کہاں پہ ہے یہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر آپ کو اتنا بتایا جائے کہ آپ کی ڈاکومنٹ کے اندر پلیجریزم ہے ٹونٹی پرسنٹ یا آپ کے پلیجریزم ہے ففٹی پرسنٹ تو آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے اس کو کم کرے تو اگر آپ سارے ڈاکومنٹ کو کم کرنے لگ جائیں سارے ڈاکومنٹ کی پلاجرزم اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کہاں سے کام کرنی ہے تو پھر آپ کا سارے کا سارا می بھی آپ 50% کو ریموو کرتے کرتے 90% پہ پہنچیں تو اس لئے یہ ضروری ہے کہ آپ کو کون سا ورڈ چینج کرنا ہے اور کون سی سٹیٹمنٹ کے اوپر جا کے آپ نے اپنی پلاجرزم کو ریموو کرنا ہے اچھا تو اس کے بعد اگلا پونٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ریموو کیسے کرنا ہے یعنی آپ اپنی پلاجرزم کو کام کیسے کر سکتے ہیں اور کتنے پرسنٹ پلاجرزم اگر ہو تو آپ کا ڈاکومنٹ ایکسیپٹیبل ہے ویسے تو 19% اگر پلاجرزم ہو آپ کے ڈاکومنٹ کی تو وہ ڈاکومنٹ ایکسیپٹیبل ہے اگر 19% سے اباو ہے یعنی اگر 20% ہے یا 20% سے اباو ہے تو آپ کو اس کی پلاجرزم ریموو کر کے اس کو 19% تک لے کے آنا ہے 19% بٹ اگر آپ 19% سے بھی نیچے آتے ہیں تو 2, 3, 4, 5, 6 یا 7% تک اگر آپ کی پلاجرزم ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ اس سے ایک امپریشن اچھائے گا اچھا امپیکٹ پڑے گا کہ آپ کی پلاجرزم کم سے کم ہے لیکن اگر 19% بھی ہو تو وہ ایکسیپٹیبل ہے جیسے یہ ایک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے ہے یہ میرا اپنا سین آپسیز ہے اس کی میری پلاجرزم فرس ٹائم 15% آئی تھی لیکن میں نے اس کو کم کیا تھا 15% ایکسیپٹیبل تھی کیونکہ 19% تک ہو تو بہتر ہے لیکن میں نے اس کو 15% سے بھی کم کیا تھا کیونکہ جتنی کم ہوگی اتنا آپ کا اچھا امپریشن ہے اگر آپ زیرو تو آپ نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ منیمم 2,3,4,5,6,7% اچھا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو آپ پلاجرزم کو ریموو کیسی طرح کر سکتے ہیں اتنا تو آپ کو پتا چل گیا کہ اگر آپ کی 50 یا 70% ہے تو پھر آپ کے لیے 19% ایک بہت بڑا ٹاسک ہے تو آپ نے اس کو 19% تک لے کیا آنا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے جیسے یہ ایک ورڈ ہے فرام فرام کا مجھے لگتا نہیں کوئی سیننم ہوگا جو ورڈ ہے جس کا سیننم بن سکتا ہے وہ اس کا آپ نے سیننم یوز کرنا ہے اس کی جگہ پہ یعنی آپ کی جو لائن ہے اس کا مطلب نہ بدلے آپ کا جو ورڈ ہے اس کا میننگ سیم رہے لیکن اس کی جگہ پہ آپ نے اس کا سیننم یوز کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا وہ والا ورڈ اگر کسی اور پیپر میں ریپورٹیڈ نہیں ہے جو آپ نے یوز کیا ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس اس کی پلاجرزم کام آ جائے گی اور اگر آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ آپ نے پوری لائن اگر آپ کے پاس پلاجرزم میں آ رہی ہے پوری لائن اگر کلرڈ ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس لائن کو اپنے پیپر میں سے ریموو کر دیں اپنے سن آف سیز یا اپنے ڈاکومنٹ میں سے اس لائن کو ریموو کر دیں یہ زیادہ بیٹر ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کے ورڈز کو چینج کریں کیونکہ ان کے ورڈز اس لائن کے ورڈز میں تین چار تو ایسے لفظ ہوں گے جو چینج ہو ہی نہیں سکتے اور باقی تین چار اگر آپ چینج کریں گے تو میبھی وہ بھی ریپورٹیڈ ہوں تو پھر اگر وہ لائن آپ کی ساری آ جائے گی پلاجرزم میں تو بہتر ہے کہ آپ اس لائن کو ریموو کر دیں وہاں سے اور اس کے بعد جو ورڈز ہیں سمپل ان کو آپ کیا کریں چینج کر دیں اب جیسے یہ آپ کو نظر آرہے ہیں بلو میں his ایک ورڈ لکھاو ہے اس کے اندر پلاجرزم ہے there is لکھاو ہے اس کے اندر پلاجرزم ہے plenty of لکھاو ہے اس کے اندر پلاجرزم ہے at the bottom لکھاو ہے اس کے اندر پلاجرزم ہے the اس کے اندر پلاجرزم ہے his کا نیم البدل کوئی نہیں ہو سکتا his کا sinonim کوئی بھی نہیں ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ دنیا کی کسی دکشنری میں بھی یہ ہو اس کے بعد there is is کا کوئی سینونم نہیں ہے there is کا کوئی سینونم نہیں ہے plenty of ہاں میں بھی plenty کا ہو سکتا ہے اگر آپ اس کی جگہ پہ plenty use نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ ایسا word use کرتے ہیں جس کا مطلب کسرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مطلب change نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ اگر word change کر دیں گے تو یہ plenty کی آپ کی plagiarism نہیں آئے گی at the at the کا کوئی نئی name البدل ہے تو آپ اس طرح سے جن چیزوں کا آپ word change نہیں کر سکتے جن چیزوں کا سینونم نہیں جن words کا سینونم نہیں ہے جن کے آپ replace نہیں کر سکتے ان کی وجہ سے آپ کی تھوڑی بہت plagiarism رہ جاتی ہے مطلب جتنا میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کی 5, 6, 7% ہو تو وہ ان words کے وجہ سے رہ جائے گی اسی لئے آپ کے پاس flexibility ہے 19% کی کہ کچھ words ایسے ہیں جن کی آپ کے پاس plagiarism آپ کم کر کے بھی نہیں کر سکتے ان کو remove نہیں بلکل بھی ختم نہیں کر سکتے plagiarism کو 19% کی ایک limit ہے اس کے بعد کچھ ایسے words ہوتے ہیں جن کو reported papers میں سے ہی لیا جاتا ہے مثلا اگر for example ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر characterization techniques کروائی ہیں تو اس کے اندر اب جیسے میرے پاس یہ characterization techniques ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں red میں آپ کو نظر آ رہا ہے TEM EDS using characterize یہ words نظر آ رہے ہیں اب مجھے یہ یہاں پہ TEM کو میں یہ discuss کروں گی کہ TEM اور EDS ایک characterization technique ہے جس مندے نے بھی experimental کام کیا ہے اس نے characterization technique supply کرنی ہے اگر اس نے TEM والا یا EDS والا یا SEM والی technique apply کی ہے تو اس نے یہی لکھنا ہے اپنے paper کے اندر کہ میں نے SEM کو apply کیا بے شک وہ کسی اور paper میں reported ہو اب اگر ہم نے بھی وہی technique use کیا تو ہم اس کو یہ تو نہیں لکھ سکتے SEM 1 SEM 2 use کرتے ہوئے SEM 3 use کرتے ہو جو SEM ہے وہ SEM ہی ہے وہ characterization technique A کی ہے وہ جس property کے لئے اس reported paper میں use کی گئی اسی کے لئے ہمارے پاس use کی گئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو SEM ہی لکھنا ہے اب یہاں 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 EDS یا TEM ہی لکھنا ہے کیونکہ یہ technique sign کے نام نہیں بدلے جا سکتے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اگر ان words کی بھی آ جاتی ہے آپ کے پاس سے plagiarism تو آپ نے کیا کرنا ہے SEM کی جگہ پہ آپ نے scanning electron microscope لکھتے ہیں مطلب یہ type of جگار ہے کہ آپ نے scanning electron microscope لکھا ہے اس کے اندر مطلب میں نے ایسا کیوں بولا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اگر ہم اتنے سے آنے ہیں کہ ہمارے mind میں یہ آ گیا ہم اتنے سمجھدار اور عقل مند ہیں کہ ہم SEM کی جگہ پہ یعنی کسی reported paper میں ہے کہ SEM ہے تو ہم اس کی جگہ پہ scanning electron microscope لکھتے ہیں تو کوئی اور اتنا سمجھدار یا عقل مند نہیں ہے کسی اور نے SEM کی جگہ scanning electron microscope نہیں لکھا ہوگا اپنے کسی paper میں یقیناً لکھا ہوگا تو سمٹائم آپ کی scanning electron microscope پہ بھی آ جائے گی آپ کا plagurism لیکن سمٹائم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا scanning پیچھے والے word کے ساتھ attach ہو جائے electrons درمیان میں ہیں اور microscopy آگے والے word کے ساتھ attach ہو جائے اس طرح سے یعنی ہر تیسرے word کے بعد جو plagurism آتی ہے تو اس طرح سے آپ کی words کی سیٹنگ اس طرح ہو جائے کہ آپ کا plagurism نہ آئے یعنی اگر آپ ایک word کی جگہ پہ تین word لکھتے تھے یعنی SEM ایک word ہے اس کی جگہ پہ اگر آپ scanning electron microscope تین word لکھتے تھے تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس کی سیٹنگ ایسی ہو جائے کہ وہ plagurism وہاں پہ شو نہ کرے تو اس طرح سے سمٹائم ہو جاتا ہے کہ ان words کی آپ اس طرح سے remove کر سکتے ہیں پورا لکھ دیں یعنی اگر کہیں پہ پورا لکھا ہے تو اس کو ایک word کر دیں تو یعنی اگر پورا لکھے ہوئے کہ آپ کے پاس آ رہی ہے plagurism report کے اندر تو پھر آپ ایسے کریں اس پورے کو ایک word کر دیں تو مثلا جیسے TEM ہے اگر آپ نے transmission electron microscope لکھا ہے اپنے paper میں تو آپ اس کی plagurism آ گئی ہے تو آپ ایسے کریں اس کو transmission electron microscope کی جگہ پہ آپ TEM لکھنے تو یہ اس کا ایک solution ہے یہ ہو گیا یہ تو ہو گیا کہ آپ plagurism report sorry plagurism آپ کو پتا چل گیا کہ کیسے آپ کی plagurism آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی آپ کی plagurism آئی ہے اور کیسے آپ اس کو remove کر سکتے ہیں اور کتنی آپ کے اگر plagurism ہو تو وہ آپ کا document acceptable ہے یہ سارے چیزیں میں نے آپ کو بتا دیئے اچھا اب یہ آپ نے اگلا میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے sun office لکھنا ہے تو اس کا format کیا ہوگا sun office کا format آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنا first page جہاں پہ آپ کا title ہوگا یعنی جو آپ کا sun office کا title ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے پھر اپنا نام وغیرہ لکھیں گے اور اپنی باقی جو سارے چیزیں ہیں اپنا role number registration number اپنا department اپنا program اپنا faculty campus name مدد year degree enrollment سمیسٹری سارے چیزیں آپ کے first page کے اوپر آئیں گی تو یہ آپ نے first page پہ لکھنا ہے جب آپ نے sun offices لکھنا ہے تو sun offices لکھتے کیسے ہیں اس کی headings کیا ہوتی ہیں اس کے points کیسے لکھتے ہیں اور سارا وہ ایک اس کا میں نے آپ کو بتایا پچھلی ویڈیو کے اندر اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو میں نے اس کا link description میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کر دیکھ لی جئے گا کہ ہم sun offices کو کس طرح سے write down کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پیچھے سے what is research سے start ہو کر یہاں آج کی ویڈیو تک ہم جتنی بھی ویڈیوز منا چکی ہیں ریسرچ کے بارے میں step by step ایک ایک پوائنٹ ایک ایک بات سمجھائی میں نے ہر ویڈیو کے اندر وہ اگر ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو ان کا link میں description میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کر دیکھ لی جئے گا سب سے پہلے آپ نے پہلے پیچھ کے اوپر لکھنا ہے اپنا title تو title آپ کا جو ہے اس کا font size کی پہلے ہم بات کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوگا 16 اس کے بعد اپنا نام لکھیں گے اس کا font size ہوگا 14 اس کے بعد آپ لکھیں گے اپنا role number registration number degree number جو بھی آپ کے formality ہیں ان کا آپ کے پاس format ہوگا 12 ٹھیک ہو گیا اس کے پیچھ جہاں سائن ہوں گے آپ کے سائن ہوں گے آپ کے department کے سائن ہوں گے آپ کے اپنے انسٹرکٹر کے سائن ہوں گے جسے لوگوں کے سیگنیجر ہوں گے اس کا format ہوگا آپ کے پاس 11 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں آپ کا پہلا heading ہے main جب آپ نے سناب سے سٹارٹ کر لیا اس کی پہلی heading ہے اس کا font size ہوگا 12 اور نیچے جو کچھ بھی آپ write down کریں جتنی بھی لائن یں جو کچھ بھی لیکھیں ان سب کا format ہوگا 11 اچھا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں پکچرز پہ اگر ہم نے کوئی پکچر ایڈ کرنی ہے تو وہاں پہ ہم لکھیں گے پکچر کے اوپر آپ ایک کولم بنائیں گے یعنی دو لائنے پکچر کے اوپر وہاں پہ اس کولم کے اندر آپ اس کا نام لکھیں گے یعنی اس پکچر کا نام لکھیں گے جو بھی چیز کی بھی ڈیاگرام جو بھی ایک چیز ہے اس کا نام لکھیں اگر اگر پکچر کے نیچے بھی آپ نے دو لائن لگانی ہے پکچر کے نیچے جو آپ نے دو لائن لگانی ہے اس کے کولم بنائے دو لائن لگانی ہے ان کے اندر آپ نے ریفرنس لینا جہاں سے بھی پکچر لی ہے جہاں سے بھی اس کو اٹھا کے وہاں پیسٹ کر دینا اس یہ والے فگر کون سی ہے اس کے بعد آپ نے دے دینا ہے ریفرنس یہ ہو گیا باقی آپ نے سارا جتنے بھی نیچے لائن لکھنے ہیں وہ ساری 11 میں لکھنے ایک بر میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کا سن آپ کے پاس ہو گا 16 فونٹ سائز جو آپ کا نام ہے اس کا فونٹ سائز ہو 14 اور جو نیچے آپ کا ڈیپارٹمنٹ نیم آپ کا ریجسٹریشن نمبر اور آپ کی ڈگری نیم کیمپس نیم یہ سب چیزیں جو ہوں گی یہ آپ کا ہو گا 12 فونٹ سائز میں اور جو آپ کا نیچے سائن آپ کے سائن جتنی وہ آپ لکھیں گے اس کا سائز ہو گا 11 اس کے بعد یہ نیچے ہم آجاتے ہیں تو آپ جب ہیڈنگز ہیں پہلی ہو دوسری ہو دوسری جو بھی ہیڈنگز جتنی بھی ہیں ان کا فونٹ سائز ہو گا 12 اور ہیڈنگز کے نیچے جتنی بھی آپ لائنے لکھیں گے ان کا فونٹ سائز ہوگا 11 اس کے بعد پہلی فگر آپ ایڈ کریں گے تو فگر نمبر ون لکھیں گے اس کا نام لکھیں گے دوسر لائن لگا کے اس طرح سے آپ ریفرنس دیں گے اس کے بعد نام آجاتے ہیں ریفرنس کے اوپر ریفرنس آپ نے اس طرح سے دینے ہے ہیڈنگ ریفرنس کی آپ کے پاس آج گے 12 میں اور یہ اپی ایف فیفت میں ہونے چاہیے آپ کے ریفرنس یہ اپی ایف فیفت کیا ہوتا ہے اور آپ ریسرچ پیپر سے ریفرنس یہاں کیسے ڈال سکتے ہیں ورڈ کی فائل کے اوپر یہ میں آپ کو بتاؤ گی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے پر ایک پر ویڈیو بنا گے آپ کو سمجھاؤ گی اس کے بعد آپ کا فونٹ سٹائل ہے وہ ٹائمز نیو رومن میں ہونا چاہیے پورے کے پورے ڈاکومنٹ کا سٹارٹ سے لے کر فرسٹ پیج سے لے کر اینڈ والے پیج تک یعنی آپ سمجھ لے کر لے کر لاسٹ والے ورڈ تک جتنا بھی آپ کا فونٹ سٹائل ہے وہ آپ کا ٹائمز نیو رومن ہونا چاہیے تو یہ ہوگی فارمیٹنگ اس کے بعد آپ سکیل سیلیکٹ کرنا یعنی آپ سیلیکٹ کرنا پہلی تو بات یعنی ورڈ کے اوپر اس کے بعد جتنا سکیل سکیل ہونا چاہیے ون اور لیفٹ سکیل ہونا چاہیے ون پنٹ فائی اوپر سے ون پنٹ فائی ور نیچے سے بھی ون پنٹ فائی یعنی اگر آپ کے پاس ایک پیج ہے تو آپ سکیل کے ساتھ 1.5 اوپر سے ناپلیں 1.5 نیچے سے ناپلیں لیفٹ سے 1.5 رائٹ سے 1 آپ جھوڑ کے پھر آپ رائٹ سٹارٹ کرنا سناپس اس طرح سے ورڈ کے اندر بھی سکیل دیا ہوتا ورڈ کے اندر وہاں سے آپ سکیل کو فکس کرنا رائٹ پھر پھر 1.5 اوپر بھی 1.5 اور نیچے 1.5 یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا جو لائن 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 درمیان اول 1.5 لائن سپیس لائن 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 جان لائن رومن فونٹ سٹائل آپ کا ٹائم سٹی رومن ہو فونٹ سائز میں نے آپ کو الگ الگ کر سمجھا دیئے کہ اس چیز کا فونٹ سائز کتنا ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کی ہیڈنگز کا کتنا ہے اور اس کے بعد اپنے چیزیں لکھیں ان کا کتنا ہے اور رفنسی جو ہیں وہ اپنے چیزیں ہونے چاہیے سکیل کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور سپیسنگ اور ساری چیزیں یہ اس کا ایک جنرل فارمٹ ہے آپ کے سان آپ سے اس کا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے امپورٹنٹ چیز ایک پریزنٹیشن بنانی ہے آپ نے جب آپ نے سین آف سے رائٹ ڈاؤن کر لیا ہوا ہے اور آپ نے اس کے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے یہی کام کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ایک پریزنٹیشن بنانی ہے ویسے تو یہ ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا حساب ہے کہ وہ پریزنٹیشن لیتے ہیں یا آپ سے ڈیٹرن فارم میں لیتے ہیں اگر وہ ڈیٹرن فارم میں لیتے ہیں تب بھی آپ کو اس کا ڈیفنس دینا ہے جو آپ کے ڈیسیس کا ڈیفنس ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ لیا جاتا ہے لیکن اگر جن ڈپارٹمنٹ پہلے لیا جاتا ہے ریسرچ سٹارکنے سے پہلے سین آف کی mirac зах Rock آپ کے لئے پہلے سے پریزنٹیشنتے رکھوڑا ہے جانس آپ۔ کر جانس آپ کے ساتھ لیا جاتا ہے اس کو آپ نے پھر لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا اپنی department کے سامنے اپنی faculty کے سامنے اپنی instructor اور بہت ساری لوگ دوسرے اپنے students department کے سب کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی بہت ساری محنت کر لی ہوتی ہے آپ کو topics decide کرنے میں اور چیزیں وہ set کرنے میں papers download کرنے میں پڑھنے میں literature review آپ نے کافی سارا کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ تب ہی پہنچے ہیں تب آئے ہیں جب آپ نے پیچھے سے سارا clear کر لیا کہ اگر آپ کا یہ اچھا نہیں ہے synopsis دینے کا طریقہ بھی even matters کرتا ہے اگر وہ اچھا نہیں ہے تو آپ کا synopsis reject ہو سکتا ہے آپ کا topic reject ہو سکتا ہے کہ آپ فردر اس topic کو لے کے نہیں چل سکتے آپ اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے تو اس لئے presentation جو ہے وہ بڑی important ہے آپ کو present بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے پہلے تو آپ slides بنائیں اس کی تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو present کیسے کرنا ہے slides آپ بنائیں گے سلائیڈ ہو گئے اس کے اندر آپ اپنے topic کا نام لکھیں گے اور اپنا نام لکھیں گے اپنا role number A instructor کا نام لکھیں گے That's it اس کے علاوہ پہلے slide میں آپ کچھ بھی نہیں لکھیں گے اپنا topic کا نام لکھیں گے اپنا نام لکھیں گے اپنا role number لکھیں گے اور instructor کا نام لکھیں گے instructor کا نام بھی翻 پر لکھنا ضروری نہیں ہوتا اگر آپ چاہے تو لکھ سکتے ہیں اگر نہیں تو یہ کوئی compulsory نہیں ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سیکنڈ سلائیڈ پہ اگر آپ آ جاتے ہیں تو سیکنڈ سلائیڈ ہوگی آپ کی کانٹینٹس کی یعنی آگے کانٹینٹس سے مراد یہ ہے کہ آپ آگے جتنی بھی ہیڈنگز کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ جتنی بھی ہیڈنگز کی سلائیڈ بنائیں گے وہ ساری کی ساری ہیڈنگز آپ نے کانٹینٹس کے اندر لکھ لینا ہے وہ جتنی بھی ہیں چھ سات آت جتنی بھی بنتی ہیں ساری اپنے کانٹینٹس میں سے لکھ لینی ہے یعنی اگر کوئی بندہ آپ کا کانٹینٹ والی سلائیڈ دیکھے تو اس کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ آگے جا کے ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنے والا ہے یا یہ کوئی مدد کرنے والی ہے اس پوائنٹس کو جا کے تو وہ کانٹینٹ کے اندر آپ نے ہیڈنگز لکھنے ہیں اپنی پوائنٹس لکھنے ہیں جن کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے نیکسٹر جو آپ کے پاس سلائیڈ آ جاتی ہے یا جس فیلڈ کے اندر آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کا انٹرو دینا ہے یا جس میٹیریل کے اوپر آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کا آپ نے انٹرو دینا ہے سارا کچھ اس کے بارے میں بتانا ہے کہ میٹیریل کیا ہے اور آپ کو کیسے یہ ملا اور آپ اس کے اوپر کیسا کام کرنا چاہے یعنی انٹرو اس کی پروپرٹیز بتا دیں اس کا وہ سارا کچھ آپ نے انٹرو کے اندر بتانے یعنی اس کی ایک سلائیڈ بنے ایک ایک سلائیڈ بناتے جائیں ہر پوائنٹ جو آپ نے کانٹیٹ میں لکھا ہے اس کی ایک ایک part کی ایک سلائیڈ بناتے جائیں پہلا پوائنٹ آپ کے پاس آجایا گا اس کا انٹرو جو بھی آپ نے فیلڈ چ 사람들 کو pourquoi جو بھی اس کے پر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کا انٹرو دے دیں گے دیکھ دیکھ اس کا پاس کل پھ لوگه اس کے پاس دیکھتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آجایا g.. اس کا need and significance of research یعنی forth slides پہ یہ بپرسٹ، آب کی نین ویلی، ممکہ لیم آپ کی آئیت سیگنی ویلی، آپ رس گھر آپ کی نین کی flavor آپ کی نین بھمضی ہے، جو آپ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ과cs آپ کاermanی res peer ک liberings کِم quick آپ mettre تو چند دریجان کام کرنا چاہ رہے ہیں، جوج ambiente ریسرچ کی need and significance کیا ہے اور یہ بہت ضروری ہے اور آپ کو یہ ضرور بتانا ہے اس کے بعد آپ کہا جائے گا ریسرچ objectives بھی بہت زیادہ matter کرتے ہیں کہ آپ کا objective کیا ہے اس research کا بنانے میں یا کرنے میں اس کام کو کرنے میں آپ کی کیا objectives ہیں یہ آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے یہ بتانا ہے آپ نے actually کہ آپ کے objectives کیا ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے materials and method یعنی اگلی جو slide آپ نے بنانے ہیں وہ materials and method کی بنانے ہیں اس slide کے اندر آپ نے بتا دینے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے ہوئے کون کون سے materials use کریں گے اور آپ کون سا method choose کیا ہے آپ نے جس کو use کرتے ہوئے آپ یہ والا کام کریں گے اپنی research یعنی continue کریں گے تو آپ نے اس کے اندر material بتانا ہے کہ کون کون سے یہ چھوٹے سے چھوٹا material سے لے کر بڑے سے بڑا material تاکہ آپ سارا بتائیں گے کہ یہ یہ material اس چیز کی requirement ہے اب یہ material بھی آپ کو choose کرتے ہوئے یا پھر بتاتے ہوئے سوچ سمجھ کے بتانا ہے کیونکہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کے department کے وہ بھی یہ آپ کا material دے کے بھی اس چیز کو decide کریں گے کہ یہ research ہمارے department میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو اس سے پہلے آپ کو اپنے department کا visit کرنا ہے یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ساری تفصیل سمجھائی ہے کہ یہ صرف سے لکھنے سے پہلے آپ کو کرنا ہے تو یہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے description میں جا کے description میں اس کا link ہے وہاں سے جا کے آپ نے دیکھ لینی ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا یہ بتا دیں materials and method تو materials and method وہی ظہر ہے آپ نے اگر پیچھلی ویڈیو دیکھے تو آپ کو idea ہوگا کہ ہم نے materials وہی بتانا ہے جو ہمارے پاس available ہے جس میں ہم کام کر سکتے ہیں تو آپ نے کام ہی actually وہ کرنا ہے تو materials آپ نے وہ بتا دینے ہیں اور اگر تو وہ materials available ہیں ان لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی availability ہے یا آپ کے surrounding میں ان کا surrounding ان کے atmosphere میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا یہ accept ہو سکتا ہے اس کے بعد ثوڑا سا method آپ نے بتانا ہے کہ کس method کو use کرتے ہوئے آپ یہ کام کریں گے اس کے بعد important آج ہی تھی ہے یہ چیز آپ نے method پورا بتانا ہے یعنی آپ نے flow chart یعنی اگلی slide ہے یہ اس سے اگلی slide ہے 7th slide ہے یہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک flow chart بنانا ہے اور points کے اندر آپ نے method بتانا ہے ساری methodology بتانی ہے actually کہ آپ نے پہلے یہ چیز لینی ہے اس کو اس چیز کے اندر ڈالنا ہے اتنے temperature پر ایسی یہ سارا کچھ آپ نے اس کے اندر بتانا ہے یعنی step wise ایک ایک آپ نے ایک flow chart بنا کے تو step wise آپ نے arrows لگا کے بتانا ہے کہ پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا یہ آپ کا ایک slide بنے گی اس کے اندر آپ ساری methodology بتائیں گے اچھا اب یہاں پہ بڑا ایک important point ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جو چیز اپنی presentation میں جو چیز آپ نے اپنے synopsis میں لکھی ہے وہی آپ نے اپنی presentation میں لکھ رہے ہیں ذرا سا ابھی ایک word کا آپ نے چینج نہیں گا فرض کریں آپ اپنی synopsis لکھا آپ نے تو آپ نے وہاں پہ لکھا کہ یہ چیز ہمارے پاس 20 degree 70 grade پہ ہمارے پاس یہ prepare ہو جائے گی لیکن جب synopsis بنانے کے بعد آپ نے کچھ اور literature review کیا یا کہیں سے آپ کو پتا اس علاقے نہیں یہ تو 20 پہ نہیں یہ تو 30 پہ ہوتی ہے تو آپ مذہب کیا آپ جب presentation بنائیں گے تو آپ اگر ہی سوچیں کہ یہاں پہ مظاہر ہے وہ مجھے پتا چل گیا کہ 30 کا پریچر بھی ہوتی ہے تو میں آپ نے پیزنٹیشن کے اندر اس کو 30 degree پہ لکھ دیتی ہوں کہ اس پہ ہم اس کو ریڈی کریں مطلب کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں نے synopsis میں 20 لکھ دیا تو یہاں پہ میں 30 لکھ دوں لیکن فرق بہت پڑتا ہے اس طرح کہ آپ نے mistake نہیں کرنی بلکل بھی یہ ایک بہت بڑی mistake ہے کہ اگر آپ کی بات جو ہے وہ match نہیں ہو رہی یعنی وہاں پہ آپ نے کچھ اور statement دے رہے ہیں جب آپ پریزنٹ کرتے ہیں synopsis کو تو آپ کا synopsis پاس رکھا جاتا ہے سامنے جو آپ کا presentation موجود ہوتا ہے تو آپ نے اس بات خیال رکھ رکھ بڑے امپورڈنٹ بات صرف یہ ایک temperature کی بات نہیں ہر چیز کی جو بھی چیز آپ وہاں سے اٹھا رہے ہیں یا اپنے پریزنٹ چیزیں ریلیٹیوز بھی وہاں سے اٹھانے ہیں need and significance بھی وہاں سے اٹھانی ہے اس کے اگر آپ کو کسی بات پہلے سے مطلب پتہ چلا ہے تو آپ اس کو رہنے دیں پھر آپ کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے پریزنٹ چینج کریں میرے حال سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اٹھا آپ کو نقصان ہوگا اس سے آپ ایک اچھا impression نہیں آئے دوسرا یہ آپ کی مسٹیک ہے بہت بڑی کہ آپ نے اس کو صحیح سے انڈرسٹین نہیں کیا تو جو بندہ اکام کرنے سے پہلے اس کو ریڈ نہیں کرتا مطلب یہ ایک impression جاتا ہے کہ اس کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ میں اتنا چینج آرہ ہے کہ پہلے وہ یہ کہہ رہا بندہ کی سنافسس کے اندر اس نے یہ لکھا ہے تو اب وہ پریزنٹیشن کے اندر یہ بتا رہے ہے اس نے اس کو اچھی سے سٹیڈی نے کیا کہ ایکچولی کس تیمپریچر پر یہ ورک کرے گا پھر اس نے آگے فردر کام کیا کرنا ہے تو یہ چیزیں غلط اپکٹ آتا اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ایٹ سلائد آئے گی آپ کے پاس کریکٹریزیشن ٹیکنیک تو آپ نے کریکٹریزیشن ٹیکنیک بتانی ہے ان لوگوں نے بتانی ہے جنہوں نے ایکسپریمنٹل کیا جنہوں نے theoretical کیا انہوں نے کریکٹریزیشن ٹیکنیک نے بتانی کیونکہ وہ کریکٹریزیشن کرواتے نہیں ان کو کریکٹریزیشن ٹیکنیک کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیوں کریکٹریزیشن ٹیکنیک کو کرواتے ہوں اگر آپ کو اس بات نہیں پتا تو بھی آپ میری لاسٹ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میں ان سا کے لنک دسکرپشن میں ڈال پوائنٹس کروانی چار پوائنٹس یا پانچ پوائنٹس وہ اپنے نام مینشن کر دی اور وہ بھی ایکسپیرمنٹل والو نتھویارٹی کل والو نے یہ نہیں کرنا اس کے بعد نائنث والی سلائیڈ آجاتی ہے یہاں پر اپنے اپنا چیلنج بتانا ہے یعنی ارسرچ آپ کو دو تین پوائنٹس کے اپنے چیلنج بتانے سب سے امپورٹنٹ چیز اور سب سے امپورٹنٹ سلائیڈ آجائے گی آپ کے پاس ایکسپیرمنٹ آؤٹکمز جو کہ آپ اٹھانے اپنے سنافسی سے ہیں جو آپ نے رائیٹ ڈاؤن کیا ہے لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ایکسپیرمنٹ آؤٹکمز دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز آپ نے بتائی تھی وہ آپ کی بنی ہے یا نہیں تو آپ نے یہ سوچ سمجھ کے بتانے ہیں یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کے آپ کیا بنے گا کیا آپ کے آؤٹکمز ہیں کیا آپ کے ریزلٹ ہیں تو اس سلائیڈ جی آپ نے جتنے بھی لیئے ہیں جو آپ نے اگر اگر آپ کسی میٹیریل کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آپ نے میٹیریل کے بارے میں جس کے پر ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں اس میٹیریل کے بارے میں آپ کو نالیج نہیں ہے آپ نے جہاں سے اٹھایا سارا اس کی سلائیڈ میں ایڈ کریں گے اب ان کے مطلق میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ بتاتی جن کو آپ نے مد نظر رکھتے وئے یہ پریزنٹ یشن بنانی ہے ایک تو گام آپ نے یہ کیا کہ اپنے ریفرنس پر ایک سلائیڈ بنا دی اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے جس سلائیڈ کے اندر آپ کے ریفرنس یوز ہو رہے ہیں مثلا میں نے آپ بتایا کہ انٹرو کے اندر آپ کے ریفرنس یوز ہوں گے یعنی انٹرو جس اس میڈیر کا آپ نے لیا ہے وہ کسی ریپورٹی پیپر سے لیا ہے تو اگر اپنی پاور پوائنٹ میں جائیں جہاں سلائیڈ کا جو ریفرنس میں جیسے آپ کا نام اور آپ کے نام اور آپ کے ٹاپک کا نام ہے اس کا کوئی ریفرنس نہیں یا آپ نے اپنا خود سے لکھا ہے اس کا ریفرنس نہیں تو اس کلک ٹو ایڈ نوٹس کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا اور جن کی بنتی ہے جن سلائیڈ کا ریفرنس بنتی ہیں جس سلائیڈ کا بنتی ہے جیسے آپ نے دیکھنا اگر ایک میتھڈ چوز کی ہے تو میتھڈ بھی آپ نے کسی پیپر سے دیکھ ہے اب آپ کو اس میتھڈ کا پتا اگر آپ نیا کام کرنے جا رہے ہیں جس کو ایک پر ساتھ ساتھ اس سلائیڈ کے اوپر ایڈ کرتے جانا اس سے ایک اچھا اپریشن آتا ہے دوسرا یہ بات کہ آپ سلائیڈ بنانی ہے تو ساتھ میں سلائیڈ نمبر ضرور منشن کرنا یہ بہت ضروری بات ہے یہ باتیں آپ کو کوئی بھی نہیں ایک دو تین اچھا یہ تین ہے تو میں اس پہ نہیں ایسا نہیں آپ کے پاس سلائیڈ نمبر ہونا چاہیے آپ سلائیڈ نمبر نائن پہ آئیے آپ اپنے مائن میں اتنے بیک پیچھے جاؤ اتنا بیک کلک کرو تو سلائیڈ نمبر 3 پہ پہ جاؤ گی تو آپ سلائیڈ ضرور مینشن کرنی ہے جس سلائیڈ کے اوپر آپ پریزنٹ کر رہے ہیں یا آپ نے سلائیڈ بنائی ہے سلائیڈ کے اوپر سلائیڈ مینشن ہونی چاہیے date اور time مینشن ہوگی اور سلائیڈ نمبر مینشن ہوگا اس سے بہت اچھا امپریشن آتا ہے سلائیڈ اور سب سے بیٹھیں آردین یا آپ کے ڈیوڈ ہیں وہ مینشن کا شکار ہوں گے euh مطلب یہ کچھ نظر نہیں آرہا کچھ اس طرح بہت بہت اچھا آپ نے جس دیسنٹ سی مرحب سلیکٹ کر دینا مٹھ پند سلائیڈ سلائیڈ بنائیں بیڈی بڑی سلائیڈ دیسنٹ سی ہونی چاہیے بس اپنے to the point اس کے اندر لکھا ہو وہ باقی آپ خود سارا اکسپلین کریں اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سلائٹز بھری ہوئی ہیں فل مطلب ایک ایک چیز ایک ایک بات جو آپ نے بولنی ہے وہ اپنے سلائٹز کے اندر لکھی ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے سلائٹز آپ نے to the point بنائی ہیں بس جس مطلب پوائنٹ سے آپ نے لکھے ہوئے ہیں باقی آپ سارا خود بولیں گے اور ایک اور چیز میٹر کرتی ہے آپ کی پرسنیلٹی آپ کے سن آف اس کو ایکسپٹ کرانے میں اور ریجیکٹ کروانے میں آپ کی پرسنیلٹی بڑا میٹر کرتی ہے اگر تو آپ کی پرسنیلٹی ایسی ہے کہ لوگ آپ کا بات کو سنیں گے دہان سے اس کے اوپر غور کریں گے ان کو لگے گا کہ آپ میں اتنی پاور ہے کہ آپ یہ کام کر سکتی ہیں یعنی آپ اتنا اس کو اچھے طریقے سے آپ کو منٹین کیا ہوا خود کو بھی اور اس سارے جو بول رہی ہیں آپ کا جو آپ کرنے جا رہی ہیں اور جو آپ کہہ رہی ہیں اس سے چیزیں میچ کر رہی ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا اٹی ٹوڈ ایسا ہے کہ لگ نہیں رہا کہ آپ یہ کام کر سکیں گے مطلب یہ کہ آپ کا اچھا امپریشن نہیں آرہا اس کے علاوہ ڈریسنگ بڑی میٹر کرتی ہے اگر کوئی مطلب میل کرنے جا رہا ہے تو اس کو نیڈی فینس دینے جا رہا ہے یا اس کو پیزنٹ کرنے جا رہا ہے تو اس کو پینٹ کوڈ پہننا چاہیے اگر کوئی فی میل ہے تو اس کو ایک پروپر ڈریسنگ کرنے ہیں تو یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں یعنی فرسٹ ایمپریشن آپ کی پرسنیلٹی کا ہے جو آپ نے جا کے وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں سٹیج پہ اور آپ اس کو پریزنٹ کرنے جا رہی ہیں تو فرسٹ ایمپریشن آپ کی پرسنیلٹی کے دن یہ چیزیں جو میں نے آپ کو سلائٹ کے اندر بتائی ہیں کہ کس کس طرح سے آپ اپنا ایمپریشن اچھا دے سکتی ہیں یہ چیزیں آپ نے اس کے اندر بھی کرنی ہیں آپ کی سلائٹ بھی اچھی ہونی چاہیے یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کا مینیمم چینسز ہیں کہ آپ کا یہ جو ہے آپ کی جو سین اپسیز ہے یہ ریجیکٹ ہو تو اچھے سے آپ اس کو ریڈی کر کے اچھا سا جو بھی قویسٹن ہو اس کا انصر دے کے اس کو آپ کرا سکتے ہیں اپنا کلیئر تو اس کے ریلیٹیڈ آپ کا اگر کوئی قویسٹن ہے جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں فارمیٹنگ کے ریلیٹیڈ ہے یا پھر آپ کا پریزنٹیشن کے ریلیٹیڈ ہے یا پھر آپ کا جو پلیجرزم میں نے بتایا اس کے ریلیٹیڈ اگر کوئی قویسٹن ہے تو آپ مجھے وہ کومنٹ سیکشن میں بتائیں میں اس کا انصر دوں گی آپ کو اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی قویسٹن ہے ریسرچ کے مطلق تو اس کا بھی انصر دوں گی وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں یا پھر اگر کوئی بندہ پہلے سے ریسرچ میں ہے اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آرہی کسی پوائنٹ پہ آکے وہ سٹک ہو گیا ہے اس کو کلسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں میں اس کو ایک ویڈیو مطلب اس کی باقاعدہ ویڈیو بنا کر اس کو سمجھاؤں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ